بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم مرے ساتھ رہیے گا آج ہم مل کر بنائیں گے چوکلیٹ گیناش گیناش کی بہت سے ریسپیز ہیں لیکن جو آج بنے گی وہ بیسٹ ریسپی ہے ایزی ہے اور آل دا ٹائم ہٹ ریسپی ہے آنے والی ویڈیوز میں انشاءاللہ ہم وہ بھی ریسپیز کو ٹرائے کریں گے اور یہاں میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی آپ اس کا ٹیکچر دیکھ سکتے ہیں کتنی سمودھ ہے سلکی ہے شائن ہے اس پر اور صرف دو انگیرینٹس اس میں ڈلے ہیں چلیں ہم ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں چوکلیٹ گیناش کو بنانے کے لیے ہمیں یہاں پر چاہیے ہوگا چوکلیٹ کوکنگ کمپاؤنڈ اور ٹیٹرا پیک ملک کریم ٹیٹرا پیک ملک کریم بہت سی کمپنیز کی ہے میں نے یہاں پر آلپرز کیلی ہے اور چوکلیٹ جو کمپاؤنڈ ہے میں یوز کر رہی ہوں بیک ہاؤس کا ملکی فوڈز کا میں یہاں پر ملک چوکلیٹ یوز کر رہی ہوں آپ چاہیں تو سیمی سویٹ چوکلیٹ بھی یوز کر سکتے ہیں چوکلیٹ کو اگر آپ نے کٹنگ بورٹ پر رکھ کر کٹنا ہے تو سب سے پہلے اس پر ایک بٹر پیپر رکھ دیں کیونکہ میرا کٹنگ بورٹ جو ہے وہ وائٹ ہے اور پھر چوکلیٹ اس کے ساتھ سٹک ہو جائی اور ساف کرنے کا بہت مسئلہ ہوگا چوکلیٹ کو میں آپ کے سامنے ہی کھول کر کٹوں گی اس کی کٹنگ کرتے ہوئے اس کا ٹیکسر چک کیجئے اس کی سمودنس چک کیجئے جس طرح سے یہ یہاں پر کٹ رہی ہے اسی طرح سے وہاں پر جب آپ ڈبل بوائلر پر ملٹ کریں گے اس کو یہ سمودنس چک کیجئے اور کوئیٹ میلٹ ہو جائے گی کیچن سکیل سے چوکلیٹ کو مئیر کرنے کے لیے یا کسی بھی چیز کو مئیر کرنے کے لیے سب سے پہلے آپ اس کے یونٹس کو کلیر کریں گے یعنی یہاں پر ہوتا ہے ٹیئر کا بٹن آپ اس کو پریس کر دیں گے اس کے بعد جہاں پر یونٹ لکھا ہے وہاں پر آپ سلیک کریں گے آپ کو گرام سمودنس چاہیے آپ کو ایمل میں چاہیے آپ کو اونسز میں چاہیے جی تو مجھے یہاں پر چوکلیٹ گناش کے لیے چار سو گرام چوکلیٹ چاہیے آپ چاہیں تو ریسی بھی کو ہاف کر سکتے ہیں یعنی آپ دو سو گرام بھی لے سکتے ہیں چار سو گرام کے لیے میں نے کیا کیا یہاں پر میں نے سب سے پہلے اس کو ٹیئر کیا پھر میں نے اپنے یونٹ جو مجھے چاہیے تھے گرام میں چاہیے تھا پھر میں نے گرام کو پریس کر دیا چار سو گرام جو ہماری کوئیمنٹ ہی یہاں پر پوری ہو گئی اگر آپ کے پاس چیئے تین سو نوے گرام چوکلیٹ ہے تو کیا کریں دس گرام کا تو کوئی بات نہیں دس گرام اوپر کیا تو دس گرام نیچے کیا پوری ایشو ہو تو وائلنگ گوڈ اگر دس گرام کم ہے دس گرام زیادہ ہے تو چلتا ہے کوئی ایشو نہیں ہے کیونکہ یہ تو ہم لوگ لیکوڈ میں بیلنس کر رہے ہیں ہم یہاں پر کیک نہیں بنا رہے ہیں چوکلیٹ کا بیلنس ہے تو یہ چل جاتا ہے کوئی ایشو نہیں ہے دوس گرام ٹیٹرہ پیک پریم کے لیے ہم اس کا ویٹ کرتے ہیں چلیں ہم پیکنگ سمیت ویٹ کر کے دیکھتے ہیں تو یہ آگیا یہاں پر ٹو ٹین آگیا آپ کو پتا ہے کہ پیکنگ کا بھی ویٹ ہے ٹھیک ہے اب میں کیا کروں گی جو ایک ایکشوال طریقہ ہے سب سے پہلے میں نے جو برطن رکھا جس میں میں نے اس کو معیر کرنا ہے میں نے اس کا پہلے ویٹ کیا پھر میں نے اس کو ٹیئر کیا ٹیئر کر کے زیرو ہو گیا پھر میں نے حالی کریم کا جب آپ ٹیئر کر دیں گے برطن رکھنے کے پاس تو پھر یہ جو کچن سکیل جو پیمائش لے گا وہ صرف آپ کے جو بیٹر آپ ڈال رہے ہیں جو کریم ہے چوکلیٹ ہے کسی بھی چیز کو معیر کرنا ہے صرف اس کی اجزاء کی معیرمنٹ آئے گی پیکنگ سے نکال کر ڈالنے کا یہ فائدہ ہوا کہ یہاں پر ایکزیکٹ جو ہے اس کی معیرمنٹ ہوئی وان ایٹی ٹو ویڈاؤٹ پیکنگ وان ایٹی ٹو اس کی معیرمنٹ ہوئی میرے پاس اضافی قریم پری ہے میں کیا کروں گی میں وہاں سے لے کر تھوڑی اس میں ڈال دوں گی یعنی کہ میں ٹو ہنڈر گرامز پوری کر لوں گی ڈبل بوئیلر کیلئے ہم ایک ایسے برطن میں پانی لیں گے کہ اس کے اوپر جب ہم جس میں چوکلیٹ ڈال کر ملٹ کریں گے وہاں سے پانی اچھل کر اس برطن کے اندر نہیں جائے ویڈیو میں آپ پروپولی دیکھ سکیں گے اور آپ کو یہ اندازہ ہو جائے گا کہ آپ کے گھر میں ایسا برطن کون سا ہے کہ جس کو آپ اس طرح سے یوز کر سکتے ہیں یہاں پر ایک مین اور بیسک پوائنٹ جو میں اپنے بیگنرز کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی لیکن ساتھ ساتھ آپ لوگ ویڈیو کو گھر سے دیکھئے اور اس طریقے کو دیکھئے کہ میں کس طرح سے ڈبل بوئیلر پر چوکلیٹ کو ملٹ کر رہی ہوں سپورس آپ کے پاس اس طرح کا پین نہیں ہے چیک ہے تو کیا ہوا یعنی کہ نان سٹیک پین ضروری تو نہیں کہ آپ اس میں چوکلیٹ ملٹ کریں گے نہیں بلکل بھی ضروری نہیں صرف آپ کے برطن ایسا ہونا چاہیے جس میں پانی جو ہے نیچے سے اچھل کر اوپر مت جائے چوکلیٹ میں نہیں گرے آج سے پہلے میں بھی جو سلور کی دیچ کی نیچے پڑھی ہے میں اس میں چوکلیٹ ملٹ کر لیتی تھی کبھی ایک اور میرے پاس چھوڑا سا کنٹینر ہے کبھی میں اس میں چوکلیٹ ملٹ کر لیتی تھی صرف اتنا دھیان لکھنا ہے آپ نے کہ پانی اوپر نہیں جائے یہاں پر جیسا کہ آپ نے دیکھ لیا کہ ماشاءاللہ ہماری چوکلیٹ جو ہے ڈبل بوائلر پہ بہت اچھی ملٹ ہو گئی ہے چوکلیٹ کو باریک چوب کر کے ڈالنے کا بھی یہ فائدہ ہوتا ہے کہ ٹائم بھی زیادہ نہیں لگتا اور یہ جلدی سے ملٹ ہو جاتی ہے آپ چاہیں تو اس کو گریٹ بھی کر سکتے ہیں چوکلیٹ یہاں پر بہت اچھے سے ڈبل بوائلر پہ ملٹ ہو چکی ہے اب اس کو میں کاؤنٹر ٹاپ پر رکھ کر اس میں پہلے جو ٹیٹر پیک پریم ہے اس میں ڈال کر ہینڈ بک سے یا سپیچولا سے اچھے سے مکس کروں گے پہلے اس کو اچھے سے مکس کرنے کے بعد 30 سے 45 سیکنڈ کے لیے میں دوبارہ چولے پہ رکھ کر ڈبل بوائلر پر ہی اس کو ایک بار وہاں مکس کروں گی کریم چوکلیٹ میں اچھے سے مکس ہو گئی ہے اور اب میں اس کو 30 سے 45 سیکنڈ کے لیے چولے پہ دوبارہ رکھ کر ڈبل بوائلر پر ہی اچھے سے دوبارہ سے مکس کروں گی الحمدللہ یہاں پر چوکلیٹ کی ناش بلکل تیار ہے آپ اس کو کتنے دن تک فریج میں محفوظ کر سکتے ہیں آپ اس کو پندہ سے بیس دن تک بھی فریج میں محفوظ کر سکتے ہیں اس کو آپ فریزر میں رکھ سکتے ہیں ایر ٹائٹ بوکس میں ڈال کر جب آپ اس کو فریج میں رکھیں گے تو یہ ہارڈ ہو جائے گی اور جب آپ نے دوبارہ یوز کرنا ہوگا تو آپ کیا کریں گے یا تو اس کو مائکرو ویف کر لیں گے اگر جس کنٹینر میں ڈال کر سیف کیا ہے اور وہ مائکرو ویف سیف باول ہے تو پھر تب آپ اس کو مائکرو ویف کیجئے ادھر وائز دبل بائلر پر اس کو خلقہ سا گرم کر لیجئے میرے ساتھ رہنے کا بہت شکریہ اپنا فیڈبیک ضرور شیئر کیجئے گا ویڈیو اگر اچھی لگے تو اس کو لائک کیجئے اور شیئر بھی کیجئے اپنی دعاوں میں یاد رکھیں پھر ملتے ہیں نیکس کسی اور اسٹی پی کی ساتھ اللہ حافظ